وائرل پوائنٹ کے معزز نظرین السلام علیکم عدالت نے کہا کہ عمران خان کو اٹر جیل سے نکال کر اڈیالا جیل لے جائے جائے آج بکالہ نے جب عمران خان سے ملاقات کی تو عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہوں تو یہ عذاب ہے آزادی کے لیے جیل میں قید رہنا این عبادت ہے اور میں جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر گزار رہا ہوں عمران خان کا یہ مقالمہ تھا اپنے مقالہ سے اور ان کو کہا گیا کہ عدالت کو بتا دیا جائے کہ عمران خان اٹر جیل میں ایڈیسٹ ہو چکا ہے اور اسے اڈیالا جیل جانے کا کوئی شوق نہیں یہ وہ چیز ہے عمران خان کی کہ وہ ہر حال میں اپنے نظریہ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو اس کو کامیاب بناتی ہے اگر وہ چاہتا تو لنڈن بھاگ جاتا اگر وہ چاہتا تو کوئی نہ کوئی ڈیل کر دیتا لیکن ابھی تک وہ اپنی عوام کو یہی کہتا ہے کہ ہم اپنے نظریہ پہ کھڑے رہیں گے کیونکہ میرے ساتھ غداری ہوئی ہے اور ان غداروں کو گفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے اس کے مقابلے میں شریف خاندان کو اگر دیکھا جائے تو ان کی کلچ پلٹیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ یہاں سے باگ نکلتے ہیں عمران خان کی اس قید تنہائی کے اندر جو پہترین چیز ثابت ہوئی وہ اس کا مطالعہ کہ یعنی وہ کتابوں کا مطالعہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور نہیں پڑھنے دیتے اس کے مقابلے میں شریف خاندان کو بریانی اور فرائی پین سے استری کرنے کے شوق چڑے ہوئے تھے تو ہر بندہ اپنی دماغ کے مطابق اور اپنی فکر اور شعور کے مطابق حرکتیں کرتا ہے کہ عمران خان کو مطالعہ مضبوط بناتا ہے تو دوسری جانب شریف خاندان کو ان کی چوریاں جو ہیں وہ ڈر اور خوف میں جھکڑے رکھتی ہیں پسینوں سے شرابور نظر آتا ہے